بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں بھئی ہمارا حقیدہ وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کو معصوم نہ مانے تو بھئی تم کہتے ہو تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر اس زغفار کیوں کرتے ہیں سوال بلکل صحیح سوال جہنے بھی نہیں اچھا سوال آتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو بھئی جواب دیں تم جواب پر سننا چاہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھئی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر اس زغفار کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس زغفار کی کرتے ہیں آئیے ذرا سورہ انفال آٹھوہ سورہ تین تیس بھی ظاہران آئیت ہے سن لیجئے کب اور سے کچھ لوگ تو پہنچ سکا ہے تو اجانے کے رہے ہیں اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک آیت ہے دو دلیلیں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کا اللہ آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ آپ ان میں ہیں آپ آپ ان میں ہیں اب سمجھ میں آیا بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا نہیں ہے نام کہہ چیل بے جوا کے دان دیں گے آپ نام نہ کہہ بھائیے گا بھائیے پہنچ آئیے گا بات پہنچ رہی ہے کہ ان کے مطالعے کہہ رہا ہوں اگر وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ ان میں ہیں یہ چھوڑ کے بھی بھاگے تو عذاب کیسے بھیجو آپ ان میں ہیں چلیے گا چلتے رہیے گا اسے درہا اسی محبت کے ساتھ چلیے گا کہ اسے جانے کے نام میں آپ کی محبت کی نظر کر رہا ہوں دوسری دلیل اور اے میرے حبیب آپ کا اللہ آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ اسے غفار کر رہا ہے نہج البلاغہ میں مولا کا اس آیت پہ خطبہ ہے اور سے سنیے گا جو بھی ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کر لے جہاں جاں چلانا جاں چلا جو قرآن سے دلیل پیش کر رہا قرآن سے جواب پیش کر رہا میرے سارے نوجوان بھائی میرے بچے جو جو ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کر لے جہاں پہ قرآن سے ذمہ داری سے پیش کر رہا تو قرآن کہتا ہے میرے حبیب دو چیزیں ہیں جن سے عذابِ الہی نہیں آتا ایک آپ دوسرا اس سے غفار نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اوہ مسلمانوں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا اپنے پاس اپنے پاس اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے عذاب روکنے کے لیے وہ ہے استغفار اب میرا اور آپ کا استغفار تو عذاب روک نہیں سکتا تو کوئی ایک ایسا ہے جس کے استغفار نے حیثم